خبر گریٹنویڈا سے گریٹنویڈا کے ربوپورا میں رہ رہی سیما حیدر کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں سیما زخمیں دکھائی دی رہی ہیں سیما حیدر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر چھوٹ کے نشان دکھا رہی ہیں اسے سچن اور سیما کے بیچ مارپیٹ کے بعد کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور وائرل کیا جا رہا ہے اس وائرل ویڈیو پر سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے کہا کہ یہ فیک ویڈیو ہے پاکستانی یوٹیوبر نے سیما کا فیک ویڈیو بنا کر وائرل کیا اے پی سنگھ کا دعویٰ ہے کہ اس ویڈیو کو اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے اور وائرل کیا گیا ہے سچن اور سیما دونوں آرام سے رہ رہے ہیں اور اس طرح کا کوئی بیواد ان کے بیچ نہیں ہے یہ وکیل کا کہنا ہے سیما سچن مینہ کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے بہت لوگ شٹکارے لے رہے ہیں پلکل پوری طرح سے بھامک ہے گلت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے تحت بنا بنا کے نکلی ڈال رہے ہیں وہ لوگ اپنی دوپانے چلا رہے ہیں اپنی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جو کہ پوری طرح سے گلت ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہیں دکھایا گیا سیما کے ددیا سسور ایکسپائر ہو گئے کہیں سسور ایکسپائر ہو گئے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی افواہ جنک خبریں چلا چلا کے اس طرح سے شوشل میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی ودنام کیا جا رہا ہے پاکستان کے کچھ تتاکتیز نیو چینل ایسا کر رہے ہیں سابدھان رہنا ہے سبھی کو ہمانشو باری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ہمانشو اس ویڈیو کو لے کر سیما حیدر کا کیا کہنا ہے کیا انہوں نے کوئی سٹیپ بھی اٹھایا ہے بار بار انہیں لے کر الگ الگ فیک ویڈیوز جاری ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں میں ان کا آپ کو بتا دے سیما حیدر کا ایک ویڈیو پھر سے وائرل ہوا ہے جس میں وہ گھائل ہے چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو بنایا گیا ہے روتے ہوئے بلکل دیکھتا ہوئے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے ایک ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دکھا رہی ہے آنکھ کے نیچے چوٹ لگی ہے اوٹ پر چوٹ لگی ہے چہرے پر کئی جگہ چوٹ لگی ہے اور دوسرے ویڈیو میں ہاتھ میں چوٹ لگی ہے لہٰذا یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس پر جو سیما حیدر کے وکیل ہے اپی سنگھ ان کا بیان آیا انہوں نے بتایا کہ یہ چند لائکز اور ٹویٹس اور شیئرز کے لیے شوشل میڈیا پر کچھ پیسے کمانے کے لیے پاکستانی یوٹیوبر کے ذریعے یہ اے آئی پاکستانی یوٹیوبرز نے اے آئی کے ذریعے اس طریقے کے فیک ویڈیوز بنائے ہیں اور اس کو لے کر اگر ضرورت پڑے گی تو وہ سوڑس جاننے کے لیے پولیس سے شکایت بھی کریں گے دوسری طرف گوتم بودھنگر پولیس کمیشنر ایٹ نے اپنی طرف سے چھانبین کی ہے جب یہ بات سامنے آئی تو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے بعد گوتم بودھنگر پولیس کمیشنر ایٹ نے بھی جانچ پرطال کی اور اس کی طرف سے پوری طریقے سے خندن کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ سیما پوری طریقے سے سرکشت ہے اور ایسا کوئی ویواد نہیں ہے جی ہمانشو یعنی کی خندن ہو چکا ہے ان ویڈیوز کا کیا کوئی زریعہ ہے کہ سیما ان ویڈیوز جاری کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی ہو سکے کیونکہ ماملہ دو دیشوں کے بیچ کا ہے یہاں کیس تو درج ہو گیا خندن ہو گیا لیکن کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں مینکہ آپ کو بتا دی کہ اے پی سنگھ سے جب فون پر باتچیت ہوئی تھی اس ویڈیو کو لے کر جانکاری لی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بائٹ اپنی شیئر کی ہے جو تمام چینلوں میں چل رہی ہے اپی سنگھ کا صاف طور پر کہنا تھا سب سے پہلے یہ ماتپون ہے کہ یہ ویڈیو آخر کس نے بنایا کیونکہ یہ ویڈیو سیما کا نہیں ہے یہ اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بنایا گیا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ یہ ویڈیو آخر کس مقصد سے بنایا گیا ہے اور تیسری چیز یہ ویڈیو یہاں بھارت میں اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے یا پاکستان میں کوئی یوٹیور ہے جس نے کچھ چند لائکس بلکل یہ تمام چیز بھی جاج کا ویڈیو ہے حالانکہ سیما کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے اس طرح کے ویڈیوز بنا کر شیئر کیے جا رہے ہیں وائرل کیے جا رہے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اس پر اور کیا کیا ایکشن ممکن ہے رکیں گے یہاں ایک چھوٹے زبرے کے لیے خبر